اور کتنے بدنصیب ایسے ہیں جو مسجد میں جماعت نہیں کرتے مسجد نماز میں پڑھتے اور کمروں کے اندر نماز پڑھتے فتنہ فیڑاتے ہیں فتنے کا سبب بنتے ہیں جماعت اللہ رب العالمین نے مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ مسجد نماز پڑھنا واجب طرح کیا یہ ضروری ہے بلکہ اگر آپ اوڈما کے فتاوے پڑھیں گے صحابہ اکرام ارتابعین کے اگر آپ مسئلے اور فتاوے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے ہر شخص کے پیچھے یہاں تکی مرتدر کے پیچھے بھی نماز پڑھیں فاجر کے پیچھے بھی نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ فتنے کو فتنے کے خوف سے فتنے کے ڈر سے کہیں فتنہ اور نہ برپا ہو کہیں فتنہ اور نہ بڑھ جائے یہاں اگر کمپنی میں یا یہ عمومی مات ہے یہ صرف اسی کمپنی کا مواصلہ مسئلہ نہیں ہے اگر کسی سے انمن ہوگئے یا کسی سے آپ کی ناعتفاقی ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے تو میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا میں فنا پی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا فلا جماعت نہیں کرا سکتا فلا امامت کے لئے کرا نہیں ہو سکتا یہ صرف اتنے ہیں یہ صرف اتنے آپ برپا مت کیجئے نماز کے لئے آئیے تو دنوں کی جو بھی مالیاں ہیں وہ حیصہ پھینا کبڑ ان تمام چیزوں کو دور کیجئے اور بہتر یہ ہو کہ امامت کا جو اہل ہو وہ کمبنی کی طرف سے مقرر ہو کیا زیادہ کرتا ہے جو نماز کہا ہے لوگ قرآن اچھا پڑھتا ہو حافظ قرآن ہو دین کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو اور نماز کے مسائل سے واقفیت رکھتا ہو کمبنی کی طرف سے اگر وہ مقرر ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی بھی نماز پڑھا رہا ہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھئیے آپ سے نائتفاقی ہے آپ پانچوں وقت آپ رون کے انتر نماز پڑھیں یا مسجد میں آنے کو مسجد میں آبنا ہے یہ فترہ ہے یہ فترہ ہے اللہ علیہ السلام نے دین جنر رشاہ رہایا وہ لوگ جو جماع سے پیچھے رہ جاتے ہیں یہ خواہش اگر میری تمنہ ہوتی ہے کہ میں کسی اور کو اپنی امامت اپنی جگہ پہ امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور وہاں پہ جا کر ان لوگوں کے گھروں تو آگ لگا دوں جو جماع سے پیچھے رہ جاتے ہیں سوچی اللہ علیہ السلام نے گھروں کو آگ لگانے کا ارادہ ظاہر کیا لیکن چونکہ اس میں بچے ہوگی جن کے اوپر جماعت نماز پرزنی اس کے اندر خوادیر ہوگی اس خدشے سے آب صلی اللہ علیہ السلام نے آگ نیر آئے لیکن آب صلی اللہ علیہ السلام نے یہ ارادہ ظاہر کیا اس کے انداز ربائی کی کتنا سنگین جرمن ہے کتنا سست گناہ ہے کہ آپ بغیر کسی عدر کے آپ نماز کمروں میں اندر پڑھ رہے ہیں بغیر کسی عدر کے کہ آپ مسجد میں ترفتنا پ ایلا رہے ہیں ہم پلاں کے پیچھے نہیں پڑھیں گے جبکہ حضرت عدل اللہ علیہ وآلہ حضرت عکس بن احامaro کیا اس سے بڑے مزگر آپ ہیں کیا اس سے بڑے عبادت بزار ہیں کیا اس سے بڑے تقویٰ والے ہیں جو حجاج میں یوسف کے پیچھے نماز بڑھ رہے ہیں حجاج میں یوسف کے پیچھے نماز بڑھ رہے ہیں جو کتنا بڑا ظالم صفحہ دس مکار میں اس کے داریوں پڑھئے لیکن اس کے پیچھے نماز پڑھئے پڑھئے آپ نماز اس کے فتنے اس کے سر پہ ہوں گے اس کے گناہ اس کے سر پہ ہوں گے آپ کی نماز اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا لیکن اس طریقے سے کینپو کے اندر یا مساجد کے اندر یا عموماً کہیں بھی اس طریقے کی فتنے کھڑا کرنا یہ پتہ جائز اور درست نہیں ہے